ہلو فرنڈز نو اکنومکس جانی ارساس ترمیاب کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروڈکشن فنکسن کی جسے ہندی میں اتبادن فلن کہتے ہیں اتبادن فلن اتبادن کی سادھن اور اتبادت ماترہ کی بیچ رکھنی کی سنبند کو بتلاتا ہے اسے فنکسن کے فرم میں کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے جہاں یہ اتبادن کے سادھن ہے جس پر کل اتبادن یعنی کیوں نیرور کرتا ہے سادھران شبدوں میں اتبادن فلن یا پروڈکشن فنکسن کو سمجھاتے ہوئے یا کہا جا سکتا ہے کہ اتبادن فلن اتبادن کاری میں پریوگ ہونے والے سادھن جسے ہم انپوٹ کہتے ہیں اور ان سادھنوں کے پریوگ سے جو کچھ بھی انتتہ اتبادت ہوتا ہے یعنی کی اتبادت ماترہ جسے آٹپوڈ بھی کہا جا سکتا ہے اس کے بیچ تقنی کی سنبند کو بتلاتا ہے یہاں پر ایک اتبادن فلن دیا گیا ہے جہاں Q وستو کی اتبادت ماترہ ہے L, K, T, A, B اور Z اتبادن کے سادھن ہیں یعنی Q وستو کو اتبادت کرنے کے لیے L, K, T, A, B, Z آدھی سادھنوں کا پریوگ کیا جاتا ہے اس اتبادن فلن کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ Q جو کی ایک آٹپوڈ ہے وہاں ان انپوڈز یعنی کی L, K, T, A, B, Z آدھی کی ماترہ پر نیفہ کرے گی اگر ان انپوڈز کی ماترہ کو گھٹایا جائے تو آٹپوڈ کی ماترہ بھی گھٹے گی اور اگر انپوڈز کو بڑھایا جائے تو آٹپوڈ بھی بڑھے گا اس اتبادن فلن میں Q وستو کی ماترہ کو بتلاتی ہے L سرم کو بتلاتی ہے کہ کتنا لیبر کا پریوک کیا گیا ہے Q پنجی کی ماترہ کو بتلاتی ہے T اتبادن کارے میں کس طرح کے ٹکنیک کا پریوک کیا گیا ہے اسے بتلاتی ہے A اتبادن کے لیے اپلابد بھومی کو بتلاتی ہے اسی برکار B سے J تک کچھ نہ کچھ سادھنوں کی ماترہ کو بتلاتی ہے دیکھیں اتبادن کے انہیں بہت سے سادھنوں کی آسکتا پڑھتی ہے یہ نیرور کرتا ہے کہ کس طرح کی وستو کا اتبادن کیا جانا ہے اور کس طرح کی اتبادن تقنیق کا پریوک کیا جا رہا ہے کرسی اتبادن جیسے دھان کا اتبادن کرنا ہے تو سادھن کے روپ میں مکھے روپ سے سرم اور پھر پنجی کیا ہو سکتا پڑھیں گے اور جس طرح کی کرسی بھارت میں ہوتی ہے ہمیں زیادہ ماترہ میں سرم کیا ہو سکتا پڑھیں گے اب مان لیجیے کہ ایک کمپنی ہے جو سوپٹوئیر بناتی ہیں تو اسے زیادہ پنجی کیا ہو سکتا پڑھیں گے اور ایک ایڈوانس انفرسٹرکچر کی جلد پڑھیں گے اور سرم کے روپ میں سکلڈ لیبر انہیں چاہیے ہوگا جس کی سنکچہ کرسی کارے میں لگے سرمیکوں کی اپکچھا کم ہوگی اب ہمیں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ کسی وستو کی اتبادن ماترہ کو بڑھانے کے لیے یدی اتبادن کے سادنوں کی ماترہ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اتبادن کارے میں استعمال تکنیک یا ٹیکنالوجی کو بھی امپروب کیا جائے یا یوں کہہے کہ پہلے سے بہتر اتبادن تکنیک کا پریوگ کیا جائے تو نشطیت روپ سے اتبادن کی ماترہ میں بھی بریدی ہوگی ٹیک اس کے بھی پریت یدی اتبادن کے سادنوں کی ماترہ کو بڑھایا جائے جبکہ اتبادن کے لیے پہلے سے کم ایفیسینٹ ٹیکنالوجی کا پریوگ کیا جائے تو اتبادن گھڑ جائے گا بھلے ہی ان یہ سادنوں کی ماترہ کو کیوں نے بڑھا دی گئی ہو پر یدی اتبادن کارے میں پہلے سے کم ایفیسینٹ ٹیکنالوجی کا پریوگ کیا جائے گا تو اتبادن گھڑ جائے گا یعنی اتپادن کارے میں اتپادن تقنیق کا بڑا مہتو ہوتا ہے چلی اتپادن فلن کی کچھ پریبھاساؤں پر نجھ ڈالتے ہیں پروفیسر جورج جے سٹنگلر اتپادن فلن کو پریبھاسید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتپادن فلن کسی سمیں پرتیقائی اتپادن کے سادھن کے پریوگ سے جو پرتیقائی اتپادن پرابت ہوتا ہے اس کے بیچ کے سمبند کو بتلاتا ہے دوسری پریبھاساؤں پروفیسر ووٹسن کی ہے جو کہتے ہیں کہ ایک فرم دوارہ جو بھوتک روپ سے اتپادن ہوتا ہے اور جس مٹیریل کو اتپادن کے سادھن کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے اس کے بیچ کے سمبند کو اتپادن فلن کہا جاتا ہے تیسری پریبھاساؤں پروفیسر کورچیانی کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اتپادن فلن اتپادن کے سادھن جسے وہ انپوٹ کہتے ہیں اور اتپادید ماترہ جسے وہ آٹپوٹ کہتے ہیں کہ بیچ ایک سوڑ تقنیقی سمبند کو بتلاتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اتپادن فلن کی پریبھاساؤں کو بھلی بھاتیں سمجھ لیا چلیئے اب جانتے ہیں کہ اتپادن فلن کتنے پرکار کی ہوتے ہیں تو اتپادن فلن دو پرکار کی ہوتے ہیں پہلا الفکالین اتپادن فلن اور دوسرا درگھکالین اتپادن فلن سوٹرن پروڈکسن فنکسن جسے الفکالین اتپادن فلن کہتے ہیں اور لونگ رن پروڈکسن فنکسن جسے درگھکالین اتپادن فلن کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے چلیئے ایک اتپادن فلن کی کلپنا کرتے ہیں Q is equal function of L, K یہاں Q اتفادن کی ماترہ ہے اور L اور K اتفادن کی سادھن ہے L سرم ہے اور K capital یا پنجی ہے ادھیان کو آسان بنانے کیلئے ہم نے اس اتفادن فلن میں اتفادن کے کیول دو سادھنوں کی کلپنا کی ہے چلی ہم بات کرتے ہیں اس short run production function کی short run production function یا الپکالی اتفادن فلن کا سمبند اپنے نام کے انوروپ الپکال سے ہی ہوتا ہے اب ارتسانسر کے اندر جو سمیعودھی کی پریبھاسہ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ایک مہینہ تو الپکال اور ایک سال تو دیرکال ارتسانسر میں سمیعودھی کی پریبھاسہ اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے جیسا کہ ہم سمانی جگت میں کرتے ہیں اتفادن فلن کے سندر میں الپکال وہ اودھی ہے جہاں ایک اودپادک اپنے اودپادن کے سبھی سادھنوں کی ماترہ میں پریورتن نہیں کر سکتا ہے اودھارن کے لئے ایک ایسی اودیوک کی کلپنا کیجئے جہاں اودپادن کے لئے دو سادھن سرم اور پنجی کیا ہو سکتا ہوتی ہے اودپادن بڑھانے کے لئے ایک اودپادک سرم اور پنجی کی ماترہ کو بڑھانا چاہے گا پر جلدی میں یا کم سمیہ میں کیول سرم کی ماترہ کو ہی بڑھایا جا سکتا ہے پنجی یعنی بھومی، مسین، اتیادی کو کم سمیہ میں نہیں بڑھایا جا سکتا ہے یہ اسثیری رہیں گے یعنی الپکال وہ اودھی ہیں جہاں اودپادن کے سبھی سادھنوں کی ماترہ کو اچھا انسار بڑھایا یا گھٹایا نہیں جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ سادھن سادیو اسثیری رہیں گے یہی الپکال ہیں اس اودپادن فلن کیویجیکل فنکشن آف الکے میں الپودھی میں سرم کی ماترہ پریورتنسیل ہوگی جبکہ پنجی اسثیر ہوگی اس طرح کی اودپادن فلن جہاں اودپادن کا ایک سادھن اسثیر ہو اور انہ پریورتنسیل ہو کا ادھیان پریورتنسیل انپاعت کے نیم یعنی کہ low variable proportion کے انترگت کیا جاتا ہے جس پر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا اب دوسری طرح کا اودپادن فلن ہے long run production function یعنی درگکالین اودپادن فلن درگکال وہ سمیعوتی ہے جہاں اودپادن کے سبھی سادھنوں کی ماترہ میں پریورتن کیا جا سکتا ہے اس اودپادن فلن کیویجیکل فنکشن آف الکے کے سندرب میں درگکال اس سمیعوتی کو کہا جائے گا جب اودپادک کیو وستوں کی اودپادن کو بڑھانے کے لیے جروری دونوں ہسادن سرم اور پنجی کی ماترہ کو بڑھانے میں سکچام ہو جائے تب وہ سمیعوتی اس particular production function کے لیے اس اودپادن فلن ویسے اس کے لیے درگکال کہلائے گا درگکالین اودپادن فلن کا آدھیان returns to scale پیمانے کے پرتفل کے انترگت کیا جاتا ہے اب ایک بات آپ کو یہاں بھی اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ الگ الگ وستوں کی اودپادن کے سندرب میں اودپادن فلن کے اندرگت سمیعوتی کی ویقعہ بھی الگ الگ ہوتی ہے اودارن کے لیے ایک سٹیل پلانٹ کے مالک کو لے لیجیے اس کے لیے درگکال کا مطلب 10 سے 12 سال یا اس سے بھی جیادہ سمیع ہو سکتا ہے کیونکہ اسے اپنی اودپادن کے سبھی سادنوں میں بریدھی کرنے میں کافی جیادہ سمیع لگ سکتا ہے اسے پلانٹ کا آکار بڑھانے کے لیے جمین ادھی گرہن کرنا ہوگا نئی مسینوں کے لیے فنڈ ہکٹا کرنا ہوگا کئی سرکاری بھی بھاگ سے پرمیشن لینا ہوگا اور کئی چھوٹے بڑے فرمالٹیز کو پورا کرنا ہوگا ان سب میں اسے کافی لمبا سمیع لگ سکتا ہے وہیں دوسری اور ایک آئیٹی کمپنی کے لیے درگکال کا مطلب 4 سے 6 مئنہ ہوگا کیونکہ ایک آئیٹی کمپنی کے لیے 4 سے 6 مئنہ کافی ہوتے ہیں اپنے سب ہی اتبادن کے سادھنوں کو اپگریڈ کرنے کے لیے کیونکہ کسی طرح ایک گھاڑی سادھ یا واش میکر کے لیے درگکال کا مطلب 2 سے 3 دن ہوتا ہے کیونکہ اتنا سمیع کافی ہے اس کے لیے جس میں وہاں اپنے اتبادن کے پیمانے کو بڑھا سکتا ہے نئے ٹولز خریبنے میں لیبر کی سنخیہ بڑھانے میں اس سے زیادہ سمیں نہیں لگے گا تو میں یہاں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پروڈکسن فنکشن کے انترگت الپودی اور درگودی کا مطلب اچھے سے سمجھ لیا ہے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لوگ ویریابل پروپورشن یعنی کی پریور تنزیل انپات کے نیام کے بارے میں بتلاوں گا اور اچھے سے سمجھا دوں گا کہ ٹول پروڈکسن، ایبریج پروڈکسن اور مارجنل پروڈکسن کیا ہے اور اس میں کیا سمبند ہے آج کے لئے بس آپ اتنا جان لیجئے کہ لوگ ویریابل پروپورشن کا سمبند الفقال سے ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ جب بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس سے ہمیں بڑی پریرنا ملتی ہے نئے ویڈیو بنانے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد